سہرہ کی ریت سورج کی گرمی سے تپ رہی تھی چلتے چلتے اس نے گھوڑا روکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے اس کے ساتھی کا گھوڑا چلا رہا تھا اس گھوڑے کے سوار کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ شدید زخمی ہے اپنے ساتھی کو پیچھے آتا دیکھ کر اس نے دوبارہ اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا اس کے انداز سے بیچینی ظاہر ہو رہی تھی لگتا تھا کہ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہے لیکن وہ اپنے زخمی ساتھی کی وجہ سے آہستہ چلنے پر مجبور تھا حدید اس کے ساتھی کی آواز سنائی دی اپنے ساتھی کی آواز سن کر اس نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر روک لیا حدید میں تمہارا مزید ساتھ نہیں دے سکوں گا اس کا ساتھی کہہ رہا تھا تم میری وجہ سے اپنی رفتار آہستہ نہ کرو تم کیسی بات کر رہے ہو حدید نے اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا میری زندگی سے زیادہ وہ خبر آہم ہے جو ہم لے کر جا رہے ہیں تم جتنی جلدی ہو سکے یہ اطلاع سالار کتیبہ بن مسلم تک پہنچا دو حدید کے ساتھی نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی لیکن زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ اتر نہ سکا یہ دیکھ کر حدید نے اسے گھوڑے سے اتار کر ریت پر لٹا دیا لیکن اس کوشش میں اس کے ساتھی کے زخموں سے خون بہنے لگا حدید نے خون رکنے کی کوشش کی لیکن خون رک نہیں رہا تھا یہ دیکھ کر حدید کے ماتے پر پریشانی سے شکنے نمدار ہو گئیں حدید میری بات مان لو حدید کے ساتھی نے اسے پریشان دیکھ کر کہا تم میری وجہ سے رکے نہ رہو میری زندگی سے زیادہ اہم اس اطلاع کا سالار تک پہنچنا ہے اور میں تو ویسے بھی چند لمحوں کا میمان ہوں یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا زخموں سے خون بہ جانے کی وجہ سے اس پر نکاہت تاری ہو رہی تھی اور اس کے لیے مزید بولنا مشکل ہو گیا تھا اس نے یہ تمام الفاظ بڑی مشکل سے ادا کیے تھے حدید جلدی کرو اس نے بڑی مشکل سے کہا اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی حدید تم جتنی جلدی ہو سکے یہ اطلاع خطیبہ بن مسلم تک پہنچا دو ورنہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور اس کی آواز سرگوشیوں کی صورت احتیار کر چکی تھی اس لیے حدید نے اس کے موں سے کان لگا لیا اس کے ساتھی نے پھر کہا حدید کو اس کے الفاظ بڑی مشکل سے سنائی دیئے اس کا ساتھی کہہ رہا تھا کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا حدید حدید تم جلدی کرو جلدی کرو اور پھر اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا حدید کو ابھی تک اس کے الفاظ سنائی دے رہے تھے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا پھر وہ اٹھا اس نے اپنے ساتھی کے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے ساتھ بان دیا اس نے اپنے ساتھی کی لاش اپنے گھوڑے پر رکھی اور خود بھی اسی گھوڑے پر سوار ہو گیا سوار ہوتے ہی اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا بھولیے سے وہ گوئی عالم لگتا تھا اس کے چہرے پر قدر لمبی مگر سلیکی سے تراشی ہوئی داڑی تھی وہ شام کے پھیلتے اندیرے میں چلا جا رہا تھا اس کی چال میں ایک وکار تھا بظاہر وہ اپنے حال میں مست تھا لیکن وہ غیر محسوس انداز میں اپنے چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھا مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد آخر میں ایک مکان کے سامنے جا رکھا اس نے اس طرح ادھر ادھر دیکھا جیسے غلط رستے پر آ گیا ہو اپنے ارد گرد کسی کو نہ پا کر اس نے مکان کے دروازے پر خاص انداز میں دستک دے دی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ فوراں اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہوتے ہی وہ پلٹا اور اس نے دروازے کو بند کر دیا تمہیں کسی نے آتے تو نہیں دیکھا وہ دروازہ بند کر کے مڑا تو دروازہ کھولنے والے نے سوال کیا نہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا آؤ میرے ساتھ دروازہ کھولنے والے نے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا مکان اندر سے تاریخ تھا لیکن وہاں اتنی روشنی موجود تھی کہ وہ دوسرے شخص کے خدوخال دیکھ سکتا تھا چند کمروں سے گزرنے کے بعد وہ دونوں ایک رہداری میں داخل ہوئے رہداری کے ایک کونے میں مشل جل رہی تھی جس کی وجہ سے وہاں روشنی تھی رہداری ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہوتی تھی رہداری عبور کرنے کے بعد وہ دروازہ کھولنے والے شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا باقی مکان کے برعکس اس کمرے میں روشنی تھی کالین بچا ہوا تھا جس پر تین آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان تینوں میں سے ایک جو نمائی نظر آ رہا تھا چپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اپنی شناخت کراؤ اس نے آنے والے کو گھورتے ہوئے کہا اس نے جیب سے پیلے رنگ کا رومال نکالا اور لہراتے ہوئے بولا مجھ سے کوئی ریشمی رومال خریدے گا اس کی بات سن کر کمرے میں موجود لوگوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن یہ تو پیلا رومال ہے جبکہ مجھے سرخ چاہیے اسی آدمی نے کہا جو عمر میں سب سے بڑا تھا تم یہی خرید لو اس نے دوبارہ کہا اسے نئے قلعہ کا خونی انقلاب سرخ کر دے گا اس کی بات سن کر سب باری باری اٹھے اور اس سے مسافعہ کیا مسافعہ سے فارغ ہو کر وہ ایک طرف بیٹھ گیا وہ خاصہ موتاد نظر آ رہا تھا کہو کیا خبر لائے ہو اندر موجود لوگوں میں سے ایک نے پوچھا مجھے نئے قلعہ والوں نے بھیجا ہے اس نے جواب دیا وہاں کام منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے وہاں کی آبادی کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کی کارکردگی کیا ہے نئے قلعہ والوں کو بتانا کہ ہم ان کے اشارے کے منتظر ہیں ادھر عمر شخص بولا ہمیں جو ہی اشارہ ملا ہمارا گروہ حرکت میں آ جائے گا تو پھر تم ہمارے اشارے کے منتظر رہو اس نے کہا میرا کام صرف اتنا تھا میں اب چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اس نے سب سے مسافعہ کیا پھر وہ مکان سے باہر نکل آیا مکان سے نکل کر وہ کچھ دیر بلا مقصد گھومتا رہا پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اب وہ شہر سے باہر ویرانے کی طرف جا رہا تھا شہر سے باہر آ کر اس نے اچھی طرح اتوینان کر لیا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا جب اسے اتوینان ہو گیا کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی داڑی کو پکڑا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیا داڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی اس داڑی کے نیچے سے ایک خوبرور نوجوان کا چہرہ نکلا جس پر چھوٹی مگر سلیکے سے تراشی ہوئی داڑی بلی معلوم ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی اس نے جیس سے سفید رنگ کا رومال نکالا اور اسے سر پر باندھ لیا اب وہ بلکل بدلے ہوئے ہلیے میں تھا اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ شہر کی طرف چل پڑا ابھی وہ چند گلیاں ہی مڑا تھا کہ پیچھے سے ایک اور آدمی آیا اور غیر محسوس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو یہی سمجھتا جیسے وہ دونوں کافی دور سے اکٹھے چلے آ رہے ہیں کہو کیسا رہا اس کے ساتھ چلنے والے نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا وجہ حالات سے خطرے کی بو آ رہی ہے اس نے جواب دیا کیا اس نے ٹھیک لوگوں کی نشاندہ ہی کی تھی اس کے ساتھی نے پوچھا ہاں اس نے مختصر ساتھ جواب دیا کہیں ان لوگوں کو تم پر شک تو نہیں ہوا اس کے ساتھی نے دوبارہ سوال کیا تو اس کے چہرے پر مسکراہ ٹرین گئی بلکہ نہیں تم نے اچھی طرح دیکھ تو لیا تھا نا کسی نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا اس کے ساتھی نے پوچھا یہ اتمنان میں نے اس مکان سے نکلتے ہی کر لیا تھا اس نے جواب دیا باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چلے جا رہے تھے پھر وہ ایک مکان کے دروازے کے سامنے رکے تو اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ دونوں اندر داخل ہو گئے تم دونوں نے اتنی دیر کر دی حدید دروازہ کھلنے والے نے دروازہ بند کر کے مخاطب کیا حدید اس کا نام تھا وہ اور اس کے باقی دونوں ساتھی کتیبہ بن مسلم کے نظام جاسوسی کے رکن تھے کتیبہ بن مسلم کی یہ خوبی تھی کہ اس نے اپنے جاسوسی کے نظام کو صحیح معنوں میں فحال بنا دیا تھا اس کے جاسوس پتھر کا سینہ چیر کر بھی راز نکال سکتے تھے حدید اور اس کے ساتھی ایسے ہی جاسوس تھے جو ہر رنگ اور ہر ڈھنگ استعمال کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا جانتے تھے حدید اور اس کے ساتھیوں کو ایک اہم خبر ملی تھی اور اگر یہ خبر سچی تھی تو بلخ کی مسلمان آبادی سخت خطرے میں تھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے نوبہار میں ایک کافلہ آکا رکا تھا کافلے میں زیادہ تر تجارتی سامان تھا اس شہر میں کافلہ آرام کی غرض سے رکا تھا دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنی ضروریات کا سامان خریدنا چاہتے تھے کافلے کی اصل منزل سمرکند تھی چند دن کے عام کے بعد یہ کافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا کافلہ تو چلا گیا لیکن کوئی یہ نہ دیکھ سکا کہ دو آدمی کافلے سے الادہ ہو کر شہر کی آبادی میں غائب ہو گئے ہیں ویسے بھی اتنے بڑے شہر میں دو آدمیوں کا ادھر ادھر ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا وہ آدمی کہاں غائب ہوئے تھے اور کیوں غائب ہوئے تھے یہ کوئی نہ جانتا تھا نوبہار کے صبح و شام اسی طرح تھے جیسے کچھ نہیں ہوا لیکن یہاں ایک بہت بڑی سازش کا آغاز ہو چکا تھا کتیبہ بن مسلم جانتا تھا کہ ایسی سازش کسی نہ کسی جگہ ضرور ہوگی چنانچہ اس نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے ہوئے تھے وہ خروسان میں بیٹھ کر ارد گرد کے علاقے میں چلنے والی ہوا کی آواز بھی سن لیتا تھا اس کی آنکھیں اور کان ہر علاقے میں موجود تھے حدید اور اس کے دوسرے جاسوس اس کی آنکھیں اور کان ہی تو تھے جن سے وہ ہر علاقے میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا اور اس نے اپنی ان آنکھوں سے نوبہار کے علاقے میں شروع ہونے والی خفیہ سرگرمی بھی دیکھ لی وہ جان چکا تھا کہ نوبہار میں جو کافلہ رکا تھا اس سے کچھ آدمی نکل کر شہر میں غائب ہو چکے ہیں لیکن وہ کہاں غائب ہوئے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا اور یہ بات معلوم کرنا حدید اور اس کے ساتھیوں کا کام تھا جو ہی حدید اور اس کے گروہ کو کتیبہ کی طرف سے ہدایات ملیں وہ زیر زمین حرکت میں آگئے نوبہار میں زیر زمین مسلمان جاسوس حرکت میں آ چکے تھے یہ جاسوس حدید اور اس کے باقی دو ساتھی تھے ان میں سے ایک تلہا تھا جبکہ دوسرا عبداللہ ابھی ہمیں چند دن اسی طرح خاموشی احتیار کیے رہنا چاہیے حدید عبداللہ اور تلہا سے کہہ رہا تھا تم یہ ذہن میں رکھو کہ ابھی تو اس سازش کی ابتدا ہوئی ہے جیسے ہی ان لوگوں کی سرگرمی میں تیزی آئے گی ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور سرزد ہو جائے گی اور جو ہی ان سے کوئی غلطی ہوگی ہم ان تک پہنچ جائیں گے اور اگر ان سے ہونے والی غلطی ہماری نظر میں نہ آئی تلہا نے خچہ ظاہر کیا یہ بات میرے ذہن میں ہے حدید نے جواب دیا لیکن کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کافلے سے دو آدمی غائب کیوں ہوئے ہوں گے میرے خیال میں وہ ضرور کوئی پیغام لائے تھے عبداللہ نے کہا بلکل حدید نے مسکراتے ہوئے کہا میرا بھی یہی خیال ہے وہ ضرور کوئی پیغام لائے ہوں گے اور ابھی ان کی طرف سے کئی اور پیغامات آئیں گے یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو جاتے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیغام رسانی کے طریقے کا کھوج لگائیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم بہت آسانی سے ان کی سازش کا حصہ بن کر اسے ناکام بنا سکتے ہیں حدید کی تجویز معقول تھی وہ تینوں ایسا کر سکتے تھے مزید کچھ بحث کے بعد وہ ایک قابل عمل منصوبہ بنا چکے تھے ابھی چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ نوبہار میں ایک اور کافلہ آرکا اس کافلے میں بھی زیادہ تر وہی لوگ تھے جو تجارت کی غرض سے جا رہے تھے اس لیے کافلے کے ساتھ قیمتی سامان بھی تھا اور کافلے کی حفاظت کے لیے مسلح افراد بھی ساتھ تھے کافلے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کافی عرصے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے رات کو کافلے والوں نے شہر سے باہر قیام کیا نوبہار کے بعد کھیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی رات کا پچھلا پہر تھا سب لوگ کھیموں میں پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے ویسے بھی مسافر سارے دن کے تھکے ہوئے تھے اسی لیے کسی کو عرد گرد کا ہوش نہ تھا اچانک ایک طرف سے شور اٹھا وہاں کچھ خیموں کو آگ لگ چکی تھی لوگ آگ بجانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آگ پھیلتی جا رہی تھی اور اسی بات نے اکثر لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا لوگ خوف کے مارے ادر ادر بھاگ رہے تھے بچے اپنی ماہوں سے جدا ہو کر سسک رہے تھے لیکن دو سائے ان سب ہنگاموں سے بینیاز خیموں سے دور ہٹتے جا رہے تھے ان کا روخ شہر کی طرف تھا ایک تو رات کی تاریکی تھی دوسرا انہوں نے سیاہ چادریں اڑ رکھی تھی اسی لیے دور سے وہ نظر نہیں آ سکتے تھے چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے شہر کے دروازے بند تھے شاید وہ بھی اس بات سے بخبر تھے اس لیے شہر سے کچھ دور ہی انہوں نے اپنا روخ بدل لیا اب ان کا روخ شہر کی پچھلی طرف تھا شہر کے اس طرف جنگل تھا یہ جنگل گھنا نہیں تھا بلکہ یہاں دراخت تھے ہی بہت کم اس علاقے میں ایک پرانا کھندر تھا کہا جاتا تھا کہ کھندر کسی بادشاہ کا محال ہوتا تھا اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی وہ اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اس نے حکم دیا کہ اس کی بیوی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جائے اس کی بیوی اس وقت ماں بننے والی تھی اس نے بادشاہ کی بہت منت کی کہ اس کے لیے نہ صحیح اس کے ہونے والے بچے کے لیے ہی اس کی جان بخش دے لیکن بادشاہ کو اس پر رحم نہ آیا بادشاہ تو جیسے بلکل ہی بدل گیا تھا کہاں وہ شخص جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا اور کہاں وہ بادشاہ جسے اپنے ہونے والے بچے پر بھی رحم نہ آیا آخر اس کے حکم سے اس کی بیوی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا بادشاہ کی بیوی کی آخری چیحیں دل دلا دینے والی تھی ایک رات سوتے ہوئے اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بیوی اسے بلا رہی ہو پھر اس کی بیوی کی آواز چیخوں میں بدل گئی بادشاہ اس کو اپنا وہم سمجھا لیکن وہ اس وہم سے چھڑکارا نہ پا سکا اسی حالت میں صبح ہو گئی دن گزرتے گئے لیکن بادشاہ کا وہم ختم نہ ہو سکا اس نے بہت علاج کروایا لیکن اس کا وہم بڑھتا ہی گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بادشاہ نیم پاگل ہو گیا اس کے محل میں ساسچیں شروع ہو گئیں بادشاہ اب برائے نام حکمران رہ گیا تھا آخر اسے قتل کروا دیا گیا اس کے بعد آنے والے حکمران ناہل ثابت ہوئے اور انہوں نے سلطنت کو جل ہی برے انجام تک پہنچا دیا وقت نے اس عظیم سلطنت کی ہر نشانی کو مٹا دیا لیکن بادشاہ کے محل کے کھنڈرات لوگوں کی عبرت کے لیے رہنے دئیے گئے مشہور تھا کہ اس کھنڈر میں چڑیلے رہتی ہیں بعض لوگ کہتے تھے کہ یہاں بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروہیں رہتی ہیں کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کی بدروہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ پسمانگی کا دور تھا اور وہ لوگ تعمات پر بھی یقین رکھتے تھے اس لیے جو بات کسی کے مو سے نکلتی تھی اس پر یقین کر لیتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رات کو تو دور کی بعد دن کے وقت بھی اس کھنڈر کا رخ نہیں کرتے تھے لیکن وہ دونوں اس کھنڈر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو یا پھر انہیں یقین تھا کہ یہاں کوئی غیر مری مخلوق نہیں ہے کھنڈر کے قریب پہنچ کر وہ کچھ دیر رکے پھر اندر چلے گئے اندر جاتے ہوئے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ وہ دو آنکھوں کے مسلسل تاقب کی زد میں ہیں یہ آنکھیں اس وقت سے ان کا پیچھا کر رہی تھیں جب وہ خیموں کی بستی سے نکلے تھے وہ آنکھیں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ خیموں کی بستی میں آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی وہ دونوں گھنڈرات کی تاریخ راداری سے گزر رہے تھے راداری کی دیواریں اور چھات انتہائی بوسیدہ تھی کئی جگہوں سے چھات غائب تھی یا جھک کر زمین کے ساتھ لگ چکی تھی راداری کے ارد گرد کچھ مکمل اور کچھ آدھی گری دیواریں حیولوں کی ماند نظر آ رہی تھی یہ جن اور بھوٹ ہی لگتے تھے راستے کی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے وہ دونوں ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رک گئے مجھے تو بھوک لگی ہے ان میں سے ایک نے دوسرے کو محاطب کیا بھوک تو مجھے بھی لگی ہے دوسرے نے جواب دیا لیکن یہاں گھانے پینے کا سامان کہاں سنا ہے یہاں بدرویں رہتی ہیں پہلا شخص دوبارہ بولا آؤ انہیں مدد کے لیے بلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا سا کہکہ لگایا ابھی اس کا کہکہ ختم نہیں ہوا تھا کہ کھندر میں ایک پرسرار سی آواز گنجی جسے بھوک لگی ہے وہ دروازے کے اندر آ جائے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لو میں دروازے کی دوسری طرف روشنی کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی دروازے کی دوسری طرف روشنی ہو گئی یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوسری طرف مشل روشن کر دی ہو دروازے کی دوسری طرف کا منظر ان دونوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا وہ تو پہلے ہی اس پرسرار آواز سے خوزدہ ہو چکے تھے اور اب دروازے کی دوسری طرف ایک سجا ہوا کمرہ دیکھ کر وہ خوف سے کامپنے لگے وہ کمرہ کسی طرح بھی اس خندر کا حصہ محسوس نہیں ہوتا تھا کمرے کے فارش پر امدہ قسم کا کالین بچا ہوا تھا اس خندر میں اس طرح کا کمرہ واقعی عجیب لگتا تھا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو اندر آ جاؤ وہی آواز پھر سنائی دی پتہ نہیں چلتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز کھندر کی دیواروں سے نکلی ہو اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی ایک آدمی کی آواز نہیں وہ دونوں خوف سے کامتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور رہداری ایک بار پھر اندرے میں ڈھوپ گئی اب وہاں صرف وہی دو آنکھیں موجود تھیں تم لوگ تو بلکل ہی ڈر گئے جو ہی دروازہ بند ہوا ایک آواز ان کے کان میں پڑی یہ آواز اس آواز سے بہت مختلف تھی جو وہ رہداری میں سن چکے تھے آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا مرد ہے اور وہ بہت موتات رویہ احتیار کیے ہوئے ہیں کون ہو تم آخر ان دونوں میں سے ایک حمد کر کے بولا لیکن حقیقت میں دونوں بے حد خوفزدہ تھے ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اسی آدمی کی آواز پھر سنائی دی پہلے تم اپنی شناکت کرواؤ اچھا چلو پہلے تم اپنی تسلی کرلو دوسرے شخص نے کہا اب ان دونوں کا خوف خاصہ کم ہو چکا تھا یہ بتاؤ تمہارے سر کے پیچھے کیا ہے نامعلوم شخص نے سوال کیا میرے سر کے پیچھے بال ہیں پہلے شخص نے کہا اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی یہ بتاؤ تمہارے سامنے کیا ہے آواز پھر سنائی دی میرے سامنے نئے قلعے کا خونی انقلاب ہے پہلے شخص نے جواب دیا میرے خیال میں اب ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آ جانا چاہیے وہی آواز پھر سنائی دی اس کے ساتھ ہی کمرے کے کونے میں موجود چھوٹا سا بوسیدہ دروازہ کھلا اور ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اس نے بغیر کسی رسمی تکلف کے سوال کر دیا نئے قلعے والوں نے پیغام بھیجا ہے کہ مخترم برمک کو کم از کم میں ایک دفعہ وہاں ضرور آنا چاہیے اس سے پہلے کہ پہلا شخص بولتا دوسرے شخص نے جواب دیا میں یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا اس آدمی نے کہا جو کچھ دیر پہلے کمرے میں آیا تھا لیکن ان کا نئے قلعے تک جانا حالات پر منصر ہے ہمیں ابھی معتاد ہو کر چلنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے جاسوس سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جب سے گتیوہ بن مسلم خوراسان کا گورنر بنا ہے اس نے اپنے جاسوسوں کو بہت فحال بنا دیا ہے ابھی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس سے مسلمانوں کے جاسوس حرکت میں آ جائیں نیکلے والوں کو کہنا کہ محترم برمک وہاں ضرور آئیں گے مگر ابھی نہیں برمک نوبہار کے عامل کا نام تھا بظاہر وہ مسلمانوں کا خیرخواہ تھا خود مسلمان نہیں تھا مگر اس کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف تھا یہ سب اس کا دکھاوا تھا اندر سے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا اس کے بیوی بچے بلخ میں موجود تھے لیکن وہ خود نوبہار میں مقیم تھا نوبہار میں رہ کر وہ بلخ میں بغاوت کو ہوا دے رہا تھا اس نے بلخ میں باغیوں کی ایک جماعت بنا لی تھی اور اس کا رابطہ ان سے مسلسل تھا یہ دونوں آدمی جو کھنڈر میں آئے تھے بلخ سے ہی آئے تھے اور نئے قلعے سے ان کی مراد بلخ کا قلعہ ہی تھا ابھی تو اس سازش کا آغاز ہی تھا اس لیے یہ لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط تھے اور کوئی پیغام اس شخص نے کہا جو برمک کی نمائندگی کر رہا تھا وہ برمک کا خاص آدمی تھا نہیں ہمیں بس اتنا ہی پیغام دے کر بھیجا گیا تھا پہلے شخص نے کہا اچھا اب تم جا سکتے ہو برمک کے خاص آدمی نے انہیں کچھ ہدایات دینے کے بعد کہا بلخ کے باغی گروہ اور برمک کے درمیان پیغام رسانی مختصر مگر جامع ہوتی تھی اس میں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ قاسد کی شناعت سب سے پہلے کی جائے اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قاسد اگلے قاسد کے شناعتی جملے اور پیغام پہچاننے کی جگہ تے کر کے جاتے تھے ان دونوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا جانے سے پہلے ان دونوں نے برمک کے خاص آدمی کو اگلے قاسد کی شناعت کا طریقہ بتا دیا اور وہ جگہ بھی تے کر لی جہاں اگلا پیغام پہنچانا تھا اس کے بعد وہ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل آئے ان کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اندر ایک دفعہ پھر تاری کی چھا گئی باہر نکل کر ان پر ایک دفعہ پھر ہلکا سا خوف تاری ہو گیا اب وہ تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے ان کی کوشش تھی کہ جالدہ جالد اس کھنڈر سے باہر نکل جائیں ابھی وہ راداری کے آخری سرے پر ہی پہنچے تھے کہ انہیں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی کوئی کہہ رہا تھا دوستو اتنی جلدی کیا ہے ذرا سنبھل کر چلو یہ آواز سن کر وہ دونوں بدک اٹھے انہوں نے خوزدہ انداز میں اس طرف دیکھا جہاں سے سرگوشی کی آواز سنائی دی تھی انہیں اپنے سے کچھ دور ایک حیولہ سا کھڑا نظر آیا کھنڈر کی تاریخی میں وہ واقعی حیولہ لگتا تھا کھنڈر کی تاریخ رات کو پرسرار بنا رہا تھا کون ہو تم ان دونوں میں سے ایک نے حمد کر کے پوچھا گوراؤ نہیں میرے دوست میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں پرسرار شخص نے کہا اب وہ ان دونوں کے قریب آ چکا تھا لیکن اس کا انداز ماحول کو پرسرار بنائے ہوئے تھا اور کھنڈر کے ماحول پر تاریخ خاموشی اس پرسراریت کو بڑھا رہی تھی لیکن تم ہم سے جاتے گیا ہو دوسرے شخص نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا تم دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اس آدمی نے پرسرار انداز میں جواب دیا لیکن کہاں وہ دونوں ایک ساتھ بولے لیکن ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی نئے قلعے کے مہمانوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے پرسرار آدمی نے کہا اس کی یہ بات سن کر وہ دونوں چونک اٹھے کیونکہ اس نے جو جملہ ادا کیا تھا یہ تو دو اجنبی جاسوسوں کے درمیان پہچان کے لیے تھا مگر صرف اس وقت جب کوئی جاسوس مسیبت میں ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں مسیبت میں تھے اور وہ پرسرار آدمی ان کی مدد کو آیا تھا اگر تم ہماری مدد کو آئے ہو تو اندر کون تھا پہلے شخص نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس سے کچھ دیر پہلے وہ ملے تھے یہ سوال دراصل پرسرار آدمی کی تصدیق کے لیے تھا وہ تمہارا میزبان تھا پرسرار آدمی نے جواب دیا اور تم دوسرے شخص نے پوچھا میں تمہارا محافظ ہوں پرسرار آدمی نے کہا اس کے اس جواب سے یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ برمک کا ہی آدمی ہے اور بلک سے آئے ہوئے جاسوسوں کی مدد کو آیا ہے ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں پہلے شخص نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ ان دونوں کو لے کر کھندر کے ایک طرف چل پڑا کوئی دور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا دروازہ آ گیا وہ تینوں اس دروازے سے باہر نکلے تو وہ کھندر سے باہر آ گئے اب وہ ان دونوں کے آگے آگے تھا اور اس کا رخ شہر کی طرف تھا وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اگرچہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی تسلیق کر لی تھی لیکن ابھی وہ اس پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے شہر کے دروازے بند تھے اس لیے انہیں فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہونا پڑا ان دونوں کی رہنمائی کرنے والے شخص کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ شہر کے گوشے گوشے سے واقف ہو کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے فصیل پھلانگی تھی وہاں کوئی پیردار نہیں تھا وہ محسوس ہوتا تھا جیسے فصیل کے اس طرف پیرے کا انتظام نہ ہو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ گلیاں عبور کرتے ایک مکان کے سامنے جا رکے ان کے رانمائی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو کوئی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے کیوں دوستو کہو کیسا رہا دروازہ کھلنے والے نے عجیب سے انداز میں ان دونوں سے سوال کیا اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا کیا مطلب ہے تمہارا پہلے شخص نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا وہ اس کے لیجے کی چوبن بھانپ گیا تھا ویرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے پاس آنا تمہیں کیسا لگا دروازہ کھلنے والے نے دوبارہ کہا ہاں باقی تم لوگوں کا انداز دلچسپ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں خطرے میں دیکھ کر ہماری مدد کو اس طرح پہنچاؤ گے دوسرے شخص نے بیٹھتے ہوئے کہا وہ باتیں گرتے گرتے ایک خوبصورت اور عمدہ طریقے سے سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے تھے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں خطرہ کیا تھا اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا کسی نے ہمیں خیموں کو آگ لگاتے دیکھ لیا ہوگا پہلے شخص نے جواد دیا جانتے ہو تمہیں خیموں کو آگ لگاتے کس نے دیکھا تھا دروازہ کھولنے والے شخص نے سوال کیا اس کے انداز میں حد درجے کی پرسراریت تھی کتیبہ کے کسی جاسوس نے دیکھ لیا ہوگا پہلے شخص نے جواب دیا اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو بلکل صحیح کہا تم نے اس شخص نے کہا جو انہیں لے کر آیا تھا تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے واقعی کتیبہ بن مسلم کے جاسوسوں نے دیکھا تھا اور اب تم ان جاسوسوں کے سامنے بیٹھے ہو یہ بات سنکر ان دونوں کے مو کھلے کے کھلے رہ گئے تمہیں ابھی مزید حیرت کا سامنا کرنا ہے دوستو اسی شخص نے دوبارہ کہا وہ حدید تھا ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم صرف کام کی بات کریں گے حدید کے لہجے میں دوستانہ بن تھا تمہیں ہم سے کیا چاہتے ہو ان میں سے ایک شخص بولا کچھ بھی نہیں صرف چند باتوں کی تصدیق اور کچھ معلومات حدید نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہاری زندگی کی زمانت دیتا ہوں یہ یاد رکھو کہ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہاری لاشیں یہاں سے غائب کرنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا